بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے میں ہوں شازہ عمران اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے کچن میں ایج 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 آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آج میں آپ کے لئے سپیکٹی کی بہت زبا سی ریسپی لے کر رہی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے میں نے انکڑائی لیا ہے اس میں پانی ڈالا ہے اور اس میں نمک اس میں ڈال رہی ہوں اس پیکٹی اس کو ہم نے بوائل کر لینا ہے جی ہماری سپیکٹی بوائل ہو چکی ہے یہ دیکھیں میں اس پر تھنڈا پانی ڈال رہی ہوں دو چمچ آئل ڈال رہی ہوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب سپیکٹی بوائل کرتے ہیں اسی وقت اس میں آئل ڈال دیتے ہیں تو پانی کے ساتھ نکل جاتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے سپیکٹی ہماری چپک جاتی ہے آپ نے اس طریقے سے تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد اس کے پر آپ آئل لگائیں گے تو آپ کی جو سپیکٹی ہے وہ کھلی کھلی اور رہ کی اور چپکے گی نہیں ہے آپس میں اور بہت اپدست کر جارٹا آئے گا یہ دیکھتے ہماری سپیکٹی اب دیکھیں بالکل آرگ ہے چپکی نہیں ہے اب دوسری طرف ہم نے کڑائی لیا ہے اس میں ایڈ کر دوں گی دو چمچ آئل ہے میرے پاس آئل ہمارا گرم ہو گیا اس میں ایڈ کر دوں گی ایک چمچ ہے لسن ادھر کا پیسٹ اس کو ہلکا سا ہم گولڈن کریں گے بہت زیادہ گولڈن کرنی ہی کریں گے لائر سے کریں گے اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو سے تین ہری مرچی ہیں میرے پاس ان کو باری کارلیاں میں نے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹکن ہے میرے پاس ٹکی بن ڈھولین گھٹا ہوا اب اس کو ہم فرائی کریں گے ٹکی بن پانچ منٹ تاکہ اس کا اچھا سا سنہرہ سا کلر آ جائے اور اس کا کچھاپن دور ہو جائے اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ادھر پیاز ہے میرے پاس میڈیم سائز کا اب اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے ہم پیاز کو اس کو اوورکک نہیں کرنا ہم لوگوں نے یہ دیکھیں بس ہلکا سا سوتے کی ہے اب ساتھ اس میں ایڈ کر دوں گے شملا میرچ ہے میرے پاس ایک اپ اور ایک اپ میرے پاس بند کو بھی ہے گاجر میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ان کے علاوہ بھی کوئی سبزی اس میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہلکا سوتے کریں گے اور جو آنچ ہے وہ آپ نے تیز رکھنی ہے آپ کو پتہ ہے جو چائنی سیزیں ہوتی ہیں ان کو ہائی فلیم پر پکایا جاتا ہے اب اس میں ایڈ کر دوں گے دو چمچ سرکہ ہے میرے پاس کبھن دو چمچ چلی سوس دو چمچ سویا سوس کالی میرچ ہے میرے پاس کبھن ایک چمچ اور زیرہ بھوناوہ ایک چمچ اب اس کو ہلکا سر فرائی کریں گے ہم یہ دیکھیں دیکھیں بہت ہی زبادہ سے اس سے شبو آ رہی ہے اب اس میں نمک ہز بڑھائی کا دار رہی ہوں میں آپ اپنے صاحب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں سپیکٹی کا مسالہ جو ہمارا رڈی ہو چکا ہے لاسٹ میں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گے میرے پاس ہے سفید میرچ ہے وہ تقریب میں ایڈ کروں گے اس میں ایک چمچ اس سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا زبادہ سے اور ایک اینو ڈالوں گے ایک چمچ یہ بھی فلیورنگ کے لیے ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سکرپ کر سکتے ہیں اب اس میں ایڈ کر دوں گے میں اپنی سپیکٹی جو ہم نے بوائل کی تھی دیکھیں آپ کافی دے رکھنے کے بعد بھی چپکی نہیں ہے الگ لگ ہے بلکل اب ہم اس کو اچھے طریقے سے اس چمچ سے مکس کر لیں گے اپنی سپیکٹی کو مسالہ کے ساتھ سپیکٹی اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہا ہوں گے بہت ہی ایزی اور آسان طریقے سے ہماری سپیکٹی تیار ہو چکی ہے کم ٹائم میں دس منٹ لگے ہیں تقلی پر یہ تیار ہو چکی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں اس کی بہت ہی زبرد سلوک آئی ہے اور اس میں سے بہت ہی زبرد سلوک بھی آ رہی ہے یقین ہے آپ لوگوں کو دیکھیں دے کے موں میں پانی آ رہا ہوں گا اس کو کھانے کے لیے آپ اس کو ضرور پرائی کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں لازمی کمنٹ کیا کریں ہماری ریسپی آپ کو کیسے لگ رہی ہیں اور پلیز آپ لوگ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ جو ہماری سبسکرائبر ہیں وہ 5,000 تک پہنچ جائیں ابھی بہت کم سبسکرائبر ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز سپورٹ میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھی گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھی گا اور پلیز پلیز ہماری چینل کو لائک سبسکرائب کر دیا کریں مجھے شازی عمران کو دیجئے اجازت اللہ حافظ